ہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ یوٹیوب پہ سوال آیا ہے یوٹیوب پہ سوال آیا ہے کہ یہ اولاد تو نافرمان بسوقات ہوتی ہے لیکن بسوقات والدین اولاد کی تربیت اور ان کی خدمت اور خیال میں کتائی کرتے ہیں اس کا کیا حال ہے اس کے لئے کوئی عمل بتائیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے تو ظاہر ہے کہ اولاد تو ماں باپ کے حق میں کتائی کرتی لیکن بسوقات ماں باپ بھی اولاد کا خیال نہیں کرتے اور ارتا ہے اپنی منمستی کے اندر ماں باپ بھی جو زندگی گزارتے ہیں اور اولاد کا جو حق ہے اس حق کو پورا نہیں کرتے اور یہ اس پر حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک والدین نے جو شکیت کی اپنے اولاد کی اپنے بیٹے کی شکیت کی بڑا نافرمان ہماری بات نہیں سنتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مومنین تھے اور ایسے عادل و منصف حکمران تھے تو انہوں نے بلائے اس بیٹے کو بھی اور ماں باپ کو بھی بلائیا تو بیٹے سے کہا کہ دیکھو بھئی یہ شکایت ہے تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں یہ یہ بات کہتے ہیں تو کیا تم اپنے ماں باپ کی بات سنتے نہیں ہو ظاہر ہے کہ ان کی بات سننا ان کا حق ہے ان کی اطاعت تمہیں کرنی چاہیے تو بچے نے بڑا اچھا سوال کیا کہا کہ امیر مومن کیا ماں باپ کا ہی اولاد پہ حق ہے یا اولاد کا بھی کوئی ماں باپ پہ حق ہے تو انہوں نے کہا بلکل بلکل اولاد کا بھی ماں باپ پہ حق ہے فرمایا کہ وہ کیا حق ہے اولاد کے ماں باپ پہ آپ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ وہ والدین اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں جو نام جسے پکارا جائے گا ظاہر زندگی میں نام پہ ساری زندگی کی داستان چلتی ہے حق یہ ہے کہ اس کو رزق حلال کھلائے پاکیزہ حلال روزی دے اس کو جا رہے وہ معصوم بچہ اس کو کیا پتا خالی کا حق کیا ہے مخلوق کا حق کیا ہے سب اس کو پتا ہونا چاہیے اور چوتھا یہ کہ اس سے پیار محبت کرے اسے محبت کرے شفقت اور محبت سے پیش آئے ماں باپ تو گیا کہ یہ چار حق ہیں جو اولاد کے ہیں ماں باپ کی گردن پہ اچھا نام رکھنا ہے رزق حلال کھلانا ہے پیار محبت کے وقت دینا ہے اور دین کی تعلیم دینا ہے تو یہ جب بات کہی تو اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین ماف کیجئے گا یہ میرے ماں باپ میرے سامنے ہیں انہوں نے میرے چاروں کے چارے حقوق کے اندر کوتائی کیے نہ انہوں نے میرا نام اچھا رکھا ہے فلا میرا نام ہے نہ انہوں نے اس کے حلال کھلانے کا احتمام کیا ہے اور نہ انہوں نے جو ہے محبت اور پیار کے لیے خصوصی کو وقت دیا ہے اور نہ انہوں مجھے کے دین کی تعلیم دی ہے کہ جس سے مجھے حلال حرام اچھی ہو رہے کا کوئی پتہ چل سکے اس پر امیر المومن عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے والدائیں سے پوچھا کہ یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے تو انہوں نے شرم سے سر جکا لیے کہا کہ امیر المومن بلکل ہم سے یہ کوتائی ہوئی ہے ہم اپنی زندگی کی کامانے میں کھلانے میں پینے میں موجبستی میں اسی شداریوں میں لگے رہ گئے اپنی اولاد کی حوالے سے ان چیزوں میں ہم سے کوتائی ہو گئی ہے ہم معافی چاہتے ہیں ایندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے تو حقیقت یہ ہے تو جس طرح سے اولاد کا حق ہے تو ماں باپ پر بھی حق ہے تو دونوں طرف یہ معاملہ جب برابر چلتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو ماں باپ اگر کوتائی کریں اس کے لیے اولاد کو چاہیے کہ اولاد ایسے ماں باپ کے لیے جو کوتائی کر رہے ہیں ان کے لیے سترہ مرتبہ سترہ علم نشرا عشاء کے بعد پڑھ کے دعا کیا کریں اور ماں باپ کے کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں تو بہت اچھا ہے اس سے انشاءاللہ ماں باپ اپنے جو فرائض کے اندر کوتائی سے باز آ جائیں گے اور اپنی اولادوں کا خیال کریں گے موسیقی